نمسکار درشک و بیسری آر نیزمی آپ کا سواگت ہے جی ہاں آج ہم موجود ہیں دلی میں جہاں پر ہندی فیچر صرف بھائی کامال کے آئٹن سونگ کی شوٹنگ چل رہی ہے پراپ جانکاری کے انصار یہ ہے فلم ایک کومیڈی فلم ہے اس فلم میں دلی کے کلاکاروں کے ساتھ ساتھ بولی وڈ کے کلاکار بھی نظر آئیں گے تو آئیے اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں فلم کے نرماتہ نردیشک وڈ کے کلاکاروں سے جو اس وقت سیٹ پر موجود ہیں نمسکار دوستو میں ہوں ویکی شرما بی سی آر نیوز میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم موجود ہیں پنجابی باگ کے ایک ایسے بار میں جہاں پر ہو رہی ہے فلم کے گانے کی شوٹنگ اور اس شوٹنگ میں بہت ہی بڑی آئٹن ڈانس کیا جارہا ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہ فلم ہے ایسی انوٹی فلم جو آپ کو ہسا ہسا کے تھکا دے گی فلم کا نام ہے بھائی کا مال ہے اور یہ کچھ ہی سمیں میں تیار ہو کر آپ کے سامنے آنے والی فلم ہے اس فلم کو بہترین طریقے سے فلم آیا جارہا ہے اور آج یہاں پر فلم کے کلاکار بھی ہیں فلم کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور فلم کے ایک ہنسوڑ کلاکار جیسے کہیں کہ دھرندر اپنے آپ میں جن کا شکل یا نام دیکھتے ہیں اپنے آپ ہنسے آجاتی ہیں تو آئیے میں باری باری سے سبی سے آپ کا پریچھے کراتا ہوں پہلے آپ کو ملانا چانگوہ فلم میں ایک انوہو رکھنے والے بہت ہی اچھے مجھے میں ساتھی میں آپ سے پریچھے جاننا چاہتا ہوں میرا نام پاریجا صورت ہے میں اس میں بھیہکس کا کام کر رہا ہوں بیسکلی ابھی جا آپ سوٹنگ دیکھ رہا ہوں یہ راو پوٹیج ہے اس پر جو آگی پڑکسنگر کام ہوگا اس میں جو کی ایکشیل میں اس کی کوالیٹی آئی ہے جس طرح سے فلم بڑھ رہی ہے ہسی کے فوارے اس میں پھوٹیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح کا فلمر اس میں نکل کر آئے گا وہ درشکوں کو پسند آئے گا بیلکل آئے گا کہ اس کوئی لینگ کافی اچھی ہے ہر کوئی اپنی بی بی سے پیار کرتا ہے اور کسی کوئی بی بی لے کے چلا جائے تو سب سے ادھا اسے کشت ہوگا اور وہ کس طرح سے اس کو جوگار کرے گا جوگار کیلئی سیراج بھائی سب سے سپیسلسٹ ہیں وہ آنیل سر کو ستردھر کا جوگار دیتے ہیں اور آنیل سر اسے اپلائی کرتے ہیں کبھی اپلائی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن آلٹیمنٹلی سلاشت نے تو کچھ خائنا ہوئے جاتا ہے درشکوں کتنے مجھے کی بات ہے کہ پاریجاد جی ہنسرے ہیں مجھے سے لے لے کے بتا رہے ہیں کہ کسی کی پتنی کو کوئی لے کر چلا جائے تو یہ بھوکت بھوکی ہیں فلم کے ڈیریکٹر اور فلم کے جو اپنے بڈوسر ہیں اور فلم کے مکھے کلاکار کے روپ میں یعنی ہیرو کے روپ میں بھی ایک بھومی کا نباہ رہے ہیں شری آنیل جی تو آنیل جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ واسطہ میں یہ مشہ چنا ہی کیوں انہوں نے اور اپنے اوپر کٹاکش کرنے والی ایسی فلم کمیڈی فلم کیا ہوا آنیل جی؟ سبجیکٹ چنا تو کمیڈی فیچر فلم ہے اور کمیڈی سبجیکٹ لوگوں کو ہسانے کے لئے سبجیکٹ چنا تھا لیکن ایسا وہ باد میں ہوا کہ میری بیوی کو کوئی اٹھا کے لے جائے اور اس طرح وہ کیسا رہے گا وہ مجھے فلم کے دورانی پتا چلا اگر جب ہمارے جمعیدار گاؤں کے شکتے سنگھ اور جس کا کردار ملین گناہ جی نمہار ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں کیسے پرشان ہوتا ہوں اور کہاں کہاں مدد کے لئے جاتا ہوں اور کیا کیا گھٹنا ہوں اور کیا کیا سامنا مجھے کرنا باتا ہے انیل جی گلت بول رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو اٹھا کے لے جاتا ہوں لیکن آج جو فلم میں ایک گانہ دکھایا گیا ہے اس کا گانے کا جو محول تھا وہ تو بہتی گرمہ گرمتا ہوت تھا مجھے تو بہت اچھا لگا لیکن لگ نہیں رہتا کہیں سے اب پریشان ہے بیوی جانے سے پریشان تھا لیکن پریشانی سے دور کرنے کے لئے ہم یہاں پر آئے تھے اور یہ سارا شرے جو ہے میرے بھائی جو ہے میرے دوست ببلو بھائی کو جاتا ہے جو مجھے آج یہاں لے کر آئے ہیں اور اس دکھ دویدہ سے نکالنے کے لئے کوئی جگاڑ لگایا تھا انہوں نے اور آج جگاڑ ہمیں لگ رہے کس صفحہ ہو گیا ہے اور ہمیں جگاڑ مل گیا ہے اور ہمارا بوم یہاں ہمارے ساتھ میں پیٹھا ہوا ہے ببلو بھائی سے ایک آئیڈیا لے کر ہمارے انہوں نے بھائی کو پپلو فٹ ہو گیا ہے اور بہت بہت مغارق کی انہیں بی بی کا گم اب ستائے گا نہیں کیونکہ ان کے لئے جیمن میں خوشیاں آ گئی ہیں اور یہ خوشیاں کس نے دیئے ہیں بہت ہی پری ہے بہت ہی پری ہے پریہ جو اس کلم میں ڈانس کر رہی تھی لہا رہی تھی بار بار اپنے عمینے سے اور ایک بڑ تو میرا مان میں ڈول گیا تھا لیکن میں کیامرا نہیں ہوتا تو میں کچھ نکش کرتا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پریہ بتائے کہ یہ لہانے والا جو کام ہے ان کو کتنا پسند ہے ایسا کچھ نہیں پیسے تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے آپ کچھ بھی کر لیجے جو بھی بہت پریشان ہوتا ہے ہم چاہے گھر میں بچہ ہو یا کوئی بھی ہو تو ہم چاہتے کہ اس پر پیس پہ ایک سمائل آجیں تو بس میں مجھے لگا کہ یہ بہت پریشان ہے جو بھی ہے بس ان کو تھوڑا سا ہسانا ہے تو بس میں نے تھوڑا سا ہسان دیا ہے وہ اپنی پریشانی دور کر چکے ہیں اگر آپ کی ایکٹنگ لائن کی بات کی جائے تو ابھی تک آپ نے جس طرح کے عبیلی کی ہیں یا آپ نے کام کی ہیں اس میں کمیڈی کا یہ شاید پہلا چانس آپ کا ہے اس کے علاوہ کس کس طرح کے روپ آپ دکھا چکے ہیں کس کس طرح کی جو اپنی ادائیں ہیں وہ لگھا کر لشکوں کو لبھا چکے ہیں ایک تو میں کر چکے ہیں ایٹم کر چکے ہیں اس ٹائپ کے اور آگے اور بھی دیکھو کیا ہوتا ہے کچھ اور مجھے رول ملیں میں الگ 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 دیکی کدھار نباس ہوں ابھی تو فلاہر میرا یہ نہیں چل رہا ہے پریہ جی ایک ہمارے بیتریں فلمیں بناتے ہیں میں دوست کے دل کو رکھنے کے لیے جو ان کی تمننا ہے کہ کوچھ حسین سی ایک لڑکی ہو تو ان کی فلم میں کام کرنا چاہیں گے تو ان کی فلم میں کیا کام کرنا چاہیں گے جی وہ تو سٹوری سننے کے بعد پتہ چلے گا ایسا سٹوری کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن لڑکا مجھے بتائیں ایک لاشکر رول کرتے ہیں کون لاشکر رول کرتے ہیں تو مجھے اس کو جگانا ہوگا اپنے ابنے سے اس کو جگانا جو سکتے ہیں بہت بڑیا جواب دیا ہے پریہانے کیونکہ ہی باسطہ میں وہ سبھی کا دل ہرنے کی شمتہ رکھتی ہیں اور ایک اور شکس ہے جنہوں نے جندگی میں ہمیشہ ہر کسی کا دل جیتا ہے اور ان کا نام اور شکل دیکھنے سے اپنے ابھی چہرے پر ہسی آجاتی ہے جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے ہم پوچھتے ہیں ان کا نام کیا ہے یا نہیں پوچھیں چلو ہم بات کرتے ہیں ہمارے لوگ پر یہ کلاکار دیش کے ایسے جانے مانے کلاکار جنہیں ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے جی تو نام کیا ذرا ہے ہاں ہوئے تو کیا نام تھا میرا ہاں یاد آئیا میں ہوں سراج خان حرکتوں سے شکل سے کومیڈیا ہوں اور یہ ہی کرتا ہوں کئی سالوں سے اسی کام میں لگا دوسرا کام مجھے آتا ہی نہیں یہ سر گندی آلت آپ کو کب سے پڑھی کیوں کہ دوسروں کے لئے کرتے رہتے ہیں اپنے لئے کچھ نہیں کرتے گھر میں ڈاٹنی پڑھتی کیا سر یہ شادی شدہ آدمی کو یہ ہی پڑھتی ہے باہت کچھ نہیں پڑھتی دیکھیں شادی شدہ عورتوں کی پچانتی گلے مگست یہاں سے لڑکا ہوتا ہے شادی شدہ مردوں کی پچانتی شکل لڑکا ہوتا ہے دیکھیں اپنے شکل سے بندہ زندگی میں شادی شدہ ہوں اس لئے کامیڈی کر رہا ہوں ایک ڈائلوگ ہے فلم کا رجیہ گنڈوں میں فز گئی تو کیا لگتا ہے اس فلم میں آپ بھی کہیں چکر بھی فزے ہو نہیں صاحب میں فزنے والوں سے تو ہوں نہیں کامیڈیاں جب بھی کہیں گھوستا ہے کچھ نہ کچھ اپنا خوائدہ کر کے نکل جاتا دوسرے کو فزاتا ہے پوری کوشش یہ ہی کیے اور یہ سلسلہ مجھے کئی سالوں سے چلتا ہے اپنے ڈائلنس سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو بھی فلم میں ہم نے کی کامیڈی کی ہیں اور اس بار بھی کامیڈی لگ رہا رہا ہوں فل کینشن میں رہیے گا لیکن فلم دیکھنے بعد اتنے در تو نہیں رہیے گا گارٹی دیتا ہوں میں آپ کو بہت ہی بڑیہ طریقے سے جواب دیا اور سبھی کو اپنے طریقے سے لگانے والے سراج خان یا پریہ کہیں یا ہمارے انلل جی کہیں سبھی نے کوشش کیے اس فلم کے مادھیم سے کہ وہ ایسا مسالہ تیار کریں کہ جو نراش لوگ ہیں جیون میں کئی مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں ان سے جیت کر آگے نکلیں ایسا ان کا ڈرڈ نشچے ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ فلم بہت ہی بہتر طریقے سے آپ کا من روائے گی اور آپ کو پسند بھی آئے گی دوستو اب بے ساتھ ایک ایسی شکشیت ہے جو فلم کی جان ہے یعنی بھائی کا مال ہے کی ایک ریڈ کی ہٹی کہیں تو سینیمیٹو گرافر کے روح میں ہمارے بیچ میں ایک بہت ہی انواری کلاکار یا کہے کی تکٹیشن ہے نام ہے آدیش شرما جی آدیش شرما جی کا جو انواری بہت لمبا رہا ہے اور اس فلم کے ساتھ میں کیا انواری ان کے جوڑ رہے ہیں آئین جانتے ہیں آدیش شرما جیسے جی نمشہ آدیش جی اس فلم میں آج شروعات ہوئی ہے اور پہلا پہلا ایٹم سانگ ہو گیا ہوت ہوت سانگ ہو گیا ہے اور اس ہوت سانگ میں آپ کو جیسے کیمرہ چلانا پڑا کلا آپ کو نکارنا پڑا اور آگے ایک بہت لمبا سفر ہے تو کس طرح سے آپ اس فلم سے اپنا جڑاؤ مانتے ہیں میں کوئی بھی فلم کوئی بھی کام میرے لئے ایک چیلنج ہوتا ہے اور میں اتنا مانتا ہوں کہ کوئی بھی کام اگر دل سے کیا جائے وہ ظاہر سی باتیں بہت اچھا ہوتا ہے اور جو کیمرے کا جہاں تک ہے سوال تو کیمرے کا یہ ہے کہ اچھی سے اچھی چیز کو اور اچھا دکھانا اور بہت اچھی چیز کو اپنے نظریے سے دیکھنا ہے کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا میں کیمرے کی نظر سے دیکھتا ہوں تو میرا جو مین موٹف رہتا ہے میرا جو مقصد رہتا ہے چیز سب کو اچھی لگے یہ خوبصورتی جو ایک اینگل چینج کرنے سے سبجیکٹ کا ایک اپنا نظریہ بدل جاتا ہے جو ہم نے کام کیا جس جو چیزیں ہمارے سامنے تھی اس کو بہت اچھے سے کرنے کی اور آگے بھی بہت اچھا کریں گے کیونکہ آج تو پہلا دن تھا آئیٹم نمبر ہم نے کیا آگے بھی فلم 2 باقی ہے آدھے اس چیز جو بتا رہے ہیں مجھے حجم نہیں ہو رہا ہے کیونکہ فلم کامیٹی ہے اور یہ اتھنا سیریس ہو کی بتا رہے ہیں بھائی کا مال ہے بھائی کا مال کے بارے میں بتائیں سب کس طرح سے جڑے اور آگے کہ جو لڑائی ہونے والی اتنی سارے کامیڈینز کے بیچ میں یا ایک اپنی خرافات وہ پیدا کرنے والے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں لیکن جو جہاں تک سوال ہے بھائی کا مال ہے تو ایک تو آپ کو سن کے ہی تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہاں بھی بھائی کا مال ہے تو اس میں دو معنی بنتے ہیں ایک تو بھائی کا مال ہے اور ایک بھائی کا مال ہے تو دو مطلب ہوتے ہیں اب کومیڈی کو کومیڈی کی طرح سے ہم سوچیں تو زیادہ بڑی آئے ہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار آپ نے یہ ٹائٹل کیوں رکھا وہ کیوں نہیں رکھا تو کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسنے ہسانے خود گونانے کے لئے اور اس فلم کو دیکھنے کے لئے بہت زیادہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے صرف آج کے ٹائم پہ جتنی ٹینشن ہیں جتنی چیزیں ہیں آپ فلم دیکھئے انجوائے کریں جی جی آدیش شرمہ جی کا فلم کی کیریئر یا کہیں ٹیلیجن کی دنیا میں پدارپن جو ہوا تھا ایک کرائم سیریل سے ہوا تھا انڈیاس موسٹ وانٹڈ اور اب یہ کمیڈی کے فلم شیطر میں خود پڑے ہیں آگے کیا کیا کرنے کی یوجنا ہے جانتے ہیں آدیش شرمہ جیسے بابش میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیکنیشن کے لئے سب سے بڑی چنواتی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا اور کچھ ایسا عوشکار کرنا جو کسی نے نہ کیا ہو تو سائیسی باتیں کچھ ریکارڈز ایسے بنائے جائیں جو ابھی تک نہ ہوا ہو جیسے کہ کچھ ٹائم پہلے ہم نے انڈیاز بوس کانٹڈ میں ایک شوٹ تھا اور وہ شوٹ اپنے آپ میں کمپلیٹ ڈونٹی منٹس کا کنٹیونی شوٹ تھا بداؤ ٹینی کٹ تو وہ ہم نے کیا وہ اور بھی لنبا ہوتا ہرٹس تھوڑا سا وہاں بہگ گیا کر نہیں پایا میں چاہوں گا بھوش میں اس طرح کوئی چیزیں آئیں گی تو ہم نے اسی طور پر اس کو دیکھیں گے سماج میں اور ہمارے جو چھتر ہے اس میں وہ کاؤنٹیبل یہ وہ نے کیا تو ایسا ہوا ایسا کرتے تو بسے گا کریٹیو دماغ کے ایک بہترین سینیمیٹو گرافر ہے ہمارے آدھے شرمہ جی اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے سمیں میں وہ بہت ساری ایسی کراوات کریں گے جو فلمی دنیا کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوگی اسی شکارنوں کے ساتھ بی سی ایر میوز کے لیے اپنے ساتھی اجی شاستری کے ساتھ میں وی کے شرمہ دلی